اسلام علیکم دوستو تو امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کہنے والے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ اپنا گھر جو ہے وہ کس طرح سے خرید سکتے ہیں اور اس کے لیے مکمل معلومات آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جو بات کر لیتے ہیں اپنا گھر اسکینل کے ذریعے ہوم فائنانس کے جانت سے اپنا گھر اسکینل کا آغاز کر دیا گیا ہے ایسے افراد کیونکہ اپنا گھر جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی شاندار موقع ہے اپنا گھر اسکینل سے کرزہ لے اور پچیس سال میں واپس کریں تفصیل اور اپلائے کرنے کے بارے میں مکمل معلومات ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں آج کی ویڈیو میں بینک آف پنجاب کی اپنا گھر اسکینل کے بارے میں بات کریں گے بہت زیادہ مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا میڈل گلاس طبقے کے لیے بہت زیادہ جو مشکل ہے اور ایک خواب کے ماند ہے لیکن آپ کی اس مشکل کا حل دوہزار چوبیس میں پیش کر جا رہا ہے بینک آف پنجاب کے جانت سے اپنا گھر ہوم فائنانس کے ذریعے جو کہ اس کا اعلان وزیر اللہ پنجاب مریع نواز بھی کر چکی ہیں بینک آف پنجاب کی یہ ہوم فائنانس سکیم ان تمام شہروں میں کام کری ہے جہاں بینک آف پنجاب کی شاخیں موجود ہیں اور یہ تقریباً ہر شہر میں موجود ہیں آپ بہت ہی جو ہے وہ کام ڈاکومنٹ دینے سے اور انتہائی کم مہانا کس کے ساتھ ہی کرزہ حاصل کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں آپ اسکیم سے اپنا نیا گھر تعمیر خرید یا مرمت وغیرہ کے لئے یا کوئی پلارٹ وغیرہ خرید کر بھی گھر کی تعمیر کرنے کے لئے کرز لے سکتے ہیں آپ بینک آف پنجاب کی اپنا گھر اسکیم سے آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں بینک آف پنجاب کی اپنا گھر اسکیم سے پاکستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ بینون ملک پاکستانی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مکمل ویڈیو آپ اس کو لازمی دیکھیں اور اپنا گھر بنانے کا خواب بھی سچ کریں تو جی دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنا گھر اسکیم سے کتنا کرزہ لے سکتے ہیں کرز کی واپسی کے لئے کتنی مدت ملے گی کرز پر کتنا ماک اپ ہوگا مہانا کس کتنی آپ کو ادا کرنی ہوگی اور کون سے افراج اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون سے ضروری ڈاکومنٹس آپ نے پروائیڈ کرنی ہے بینک کو اور درخواست فارم آپ کو کہاں سے ملے گا اور درخواست کی پروسیسنگ فیس بھی کتنی ہوگی یہ تمام معلومات جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اور یہ ویڈیو جو ہے وہ کرزہ کی درخواست دینے میں آسانی اور احنمائی کا بھی سبب بنے گی تو اس کے لئے دیکھتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بینک او پنجاب کی افیشل ویب سائٹ ہے بینک او پنجاب کی جانب سے اپنا گھر سکرین کا ایک اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے تمام تفصیلات دیکھتے ہیں اسی اشتہار میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کن پرپس کے لئے جو وہ کرزہ لے سکتے ہیں تعمیر شدہ مکان کی خریداری یعنی آپ پہلے سے تعمیر شدہ گھر خریدنے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں پلات خرید کر اس پر تعمیر یعنی اپنی پسند کا کوئی بھی پلات خرید کر اپنی مرضی سے اس کے اوپر تعمیر کروا سکتے ہیں ذاتی پلات پر گھر کی تعمیر یعنی اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی بھی پلات موجود ہے اور آپ اس پر گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پلات پر گھر تعمیر کرنے کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں مجودہ کر کی تائزین و آرائش یعنی آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں اگر کوئی مرمت بغیرہ کروانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ kurزہ لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے افراد کرز لینے کے لیے اپنی درخواست دے سکتی ہیں تنخواہ دار افراد یعنی نوکری کرنے والے افراد اپنی تنخواہ جو وہ اپنی درخواست دے سکتے ہیں سیلف ایمپلوج پروفیشنل یعنی ذاتی کام کرنے والے افراد بھی اپنی درخواست دے سکتے ہیں ذاتی کاروبار کرنے والے افراد اپنی درخواست دے سکتے ہیں اور غیر مقیم پاکستانی بھی اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ بینک او پنجاب اپنا قرص حولت کے لیے دی جانے والے قرص کی مدد کیا ہے ہر ایک کا الگ الگ کٹیگری آ جاتی ہے اگر ہم ہر کٹیگری میں قرص کی واپسی کی مدد دیکھتے ہیں تو سب کی مختلف ہے تو اس کے لیے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا قرص دینے کا پرپس کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ اگر رائیتی مدد کی بات کریں تو تعمیر شدہ مکان یا اپارٹمنٹ کی خریداری پر آپ کو کس طرح کی رائیتی مدد نہیں ملے گی پلارٹ کی خرید اور اس پر مزید تعمیر کے لیے آپ کم سے کم تین سال کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال کے لیے آپ کو قرض ملے گا ذاتی پلارٹ پر گھر بنانے کے لیے بھی کم سے کم تین سال کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال کے لیے قرض لے سکتے ہیں پلارٹ خرید کے تعمیر کرنے اور ذاتی پلارٹ پر گھر بنانے کے لیے آپ کو بارہ ماہ کی رائیتی مدد دی جائے گی ذاتی گھر کی جو ہے وہ رینویشن کے لیے آپ کمہ سے کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں اور رائیتی مدد ٹرانسیکشن کی نویت پر منصیر ہوگی ذاتی گھر کی جو ہے وہ رینویشن کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ بارہ ماہ تک رائیتی مدد مل سکتی ہے بینک اور پنجاب کی اپنا گھر سکیم کے لیے اہلیت کا کیا میار ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس فائننس کے سہوریت کے لیے درخواست دینے والے افراد کے لیے مخصوص اہلیت پر اترنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اہلیت کی شرط دیکھ لیتے ہیں نوکری کرنے والے افراد کی عمر کم سے کم 21 سال اور زیادہ سے زیادہ 60 سال تک ہونی چاہیے سیلف ایمپلوائیڈ پروفیشنل اور کاروباری افراد کی عمر کم سے کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 65 سال تک ہونی چاہیے پاکستان کے غیر ملکی اور عائشی افراد جو اس سکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کی عمر جہو کم سے کم 25 سال اور زیادہ زیادہ 65 سال تک ہونی چاہیے جوگ ایکسپیریسز کی بات کرتے ہیں تو مشکل اور کانٹریکٹ پر جوب کرنے والے افراد کی سروس کم سے کم 3 سال ہونی چاہیے بینک او پنجاب اپنا گھر فائننس آنسل کرنے کے لیے آپ کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جوب کرنے والے افراد کی کاؤزہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ویلیٹس یا نیسی کاپی ہونی چاہیے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کے پاس آپ کی بیوی کشناکتی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے دو ریفرنس دینے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اپلیکن کشناکتی کارڈ کی کاپی بھی دینے ہوگی چار عدد تصاویر تازہ ترین یوٹیلیٹی بل کی کاپی مکمل درخواست پام سیلری سلیپ نازمت کا سیٹیفیکیٹ جو کہ تین ماہ سے زیادہ پرانہ نہ ہو پچھلے چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ جو آخری چھے ماہ کی تنخواہ کو ظاہر کرتی ہو سیلف ایمپلوئیڈ پروفیشنل اور کاروباری افراد کے لیے ضروری ڈاکمنٹس دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس پیلٹس یہ نائی سی کے کاپی ہونی چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی کشناکتی کارڈ کی کاپی دینے ہوگی دو ریفرنس دینے ہوں گے اور اس کے ساتھ اپلیکنٹ کشناکتی کارڈ کی کاپی بھی دینے ہوگی چار عدد تصاویر تازہ ترین یوٹیلیٹی بل کی کاپی مکمل درخواست فارم کاروباری ثبوت اور اس کے ساتھ انٹین متعلقہ حکومتی ادارے کے ساتھ ریجسٹریشن گزرتہ بارہ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ سیلف ایمپلوئیڈ پروفیشنل اور کاروباری افراد کو بارہ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی اور اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت میں کاروبار کرتے ہیں تو پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی دینا ہوگا پیشہ ابرانہ ڈگری کی کاپی اگر قابل اطلاق ہو پچھلے تین سال کے ٹیکس گوشوارے یہ تمام ضروری کاروباری افراد کے پاس ہونے چاہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ضروری کاروباری افراد دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس بیلٹس یا نیسی کی کاپی ہونی چاہیے اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کے شناکتی کارڈ کی کاپی بھی دینی ہوگی دو ریفرنس دینے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو اپلیکنٹ کے شناکتی کارڈ کی کاپی بھی دینی ہوگی چار ادر تصاویر تازہ ترین یوٹیلیٹی بیل کی کاپی مکمل درخواست فارم کام کرنے کے ویزے کی کاپی حوالہ دستاویزات برائید تنخواہدار جس کے قابل درج ہو اگر تنخواہدار پاکستان کا غیر رہشی ہو اگر غیر مقیم ہے تو پاکستانی ذاتی کاروبار یا ذاتی کام کرتا ہو تو ذاتی کام اور ذاتی کاروبار کرنے والوں کی فرس میں اگر آپ اپنا گھر بنانا یا گھر خریدنا چاہتے ہیں اور بینک اور پنجاب کی اپنا گھر سکین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بتائی گئے شرائط دورہ کرتے ہیں تو آپ بینک کے کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنی درخواست سبمیٹ کروا سکتے ہیں یا آن لائن جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں درخواست فارم آپ کو کسی بھی نزدیکی برانچ سے مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو تو حکومت پنجاب وزیراعلا مریم نواز کی طرح سے پنجاب کے لوگوں کے لئے ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکین کا اعلان کیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کو جانب سے یہ اسکین اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے شروع کی جاری ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات مل گئی ہوں گی اگر کسی بھی طرح کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں